بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ مسکرہ کے بولنا یا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولنا نعرہ تکبیر یار میری آواز آپ سے زیادہ ہے بولو یار نعرہ تکبیر اوہ اکواری فیر میرے ویر نعرہ تکبیر عظمت مصطفی رفت مصطفی شان مصطفی حضرت مولانا حمد یحسین گزدانی صاحب الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی مرلہ نبی اباد اللہم صل على محمد وعلا آل محمد و بارک و سلیم ثم مصال علی اللہم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل اللہ قدہ تم مل سانی افکہو قولی رب زدنی علمان رب زدنی علمان اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علیم مل قبلکم لعلکم تتکو جس دور پہ نازاں تھی دنیا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے مرنے کو مسلمہ بھول گئے ہر قسم دی حمد و صنع تعریفات تمجیدات تسبیحات ورد و وضائف اللہ ملک اللہم اللہم ذل جلال ولی کرام دی پاک ذات و آزتے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیر مزنوین رحمت للعالمین ساری کائنات سردار پیغمبر جاناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھے صاحب و بزرگ و عزیز ساتھی و عجد عظیم و شان دعوت و افطار پر و غرام جو کے منعقیدے اور عزی نکاد کرنے والے سردے بڑے معزز محترم جناب رانا حافظ محمد اسلم صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اِنہ تے رفاقاء اللہ اِنہ صحابدیاں مہنتاں کوششاں اپنے دربار دے اندر مقبول ہو منظور فرمائے اور ماشاءاللہ سٹیج دی دینت شاعر اسلام شاعر انقلاب محترم جناب عبدالعظیم ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد وہ اپنا کلام پیش کرنگے اور خطیبِ چونیاں محترم جناب خطیبِ اسلام حضرت مولانا ندیم شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرمان ہے اور انشاءاللہ الرحمن خطابہ علماء اپنے اپنے وقت دے اندر آنگے اور اپنا خطاب فرمانگے میں بھی چند مند تحانو سبق سنان واسطے آیاں اور ماشاءاللہ بڑا دور درازہ سفر کر کے آئے ساڑے محتنم جناب چاچو جان حاجی زفر صاحب اکاڑے تو چل کے آئے ویڈیو بنان اللہ انہا دیا دینی خدمات علمائی کرام دینال محبتاں کوششاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے حضرات زیوکار رمضان المبارک دا پر رحمتاں والا برکتاں والا سعادتاں والا مہینہ بڑی تیزی دینال گزر رہے ہیں اے ماہِ رمضان رمضان المبارک دا رحمتاں برکتاں والا مہینہ اس ہاڑے تو تقاضہ کی کر دے کہ اے انسان دیکھیں کی تے پچھلے سال دی ترہاں اس سال بھی میں گزر نہ جاواں پچھلے سال دی ترہاں اس سال بھی میں نوزایا نہ کر دےویں حضرات محترم اگر دیکھے آجائے کتنے ہی ساڑے رشتے دار عزیز و اکار عبدوز بزرگ جڑے پچھلے رمضان المبارک دے اندر ساڑے نال بیٹھ کے سیریاں کرنے والے افطاریاں کرنے والے قیام اللیل کرنے والے آج ساڑے نال نظر نہیں آ رہے اپنا وقت مکرہ پورا کر کے اس دنیا تو جا چکے نے اُنانو وَلَيُّ اَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُ حَادِ سَدَاءَ چُکِئے اور وقت دور نہیں کہ جدو مینو ارتحانو بھی اے سداء جانئے کہ پتا نہیں اگلے رمضان المبارک دے اندر اساں اس طرح مل بیٹھنا ہے کے نہیں زندگی دا کوئی نہیں پتا اس آواز دے رب نے برکتاں رحمتاں والا مہینہ لے آن دے اس رحمتاں والے مہینے دے اندر اپنے رب العالمین نو منع لوو اپنے گناہ دیاں مافیاں منگ لوو کہ رمضان المبارک دا مہینہ آئے اسی اس مہینے دے اندر اپنیاں زندگیاں دے اندر اپنی زندگی دے اندر انقلاب کس طرح برپا کر سکنے ہیں آئے حضرہ توجہ کیجئے گا کہ چند ایک نکتے چند ایک پوائنٹ بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاوانگا اللہ دے حضور دعا ہے میں جو کچھ بیان کرنا اللہ میری سمیت سبنا نو سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے پروردگار دو عالم دا قرآن اس بات دا اعلان فرمارے اللہ ذو الجلال ولی کرام دا قرآن آمینہ دے لال علیہ السلام دے سینہِ اتھرتِ نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان فرمارے اللہ فرمان دینے یا ایوہ اللذین آمنوں اے تو ہاتھا تذکیرہ ہو رہے ہیں میرا تذکیرہ ہو رہے ہیں کڑیاں کسمتاں والے جے کتنے نصیباں والے جے تو ہاتھا تذکیرہ رب نے اپنے قرآن دے اندر لے آندہ ذرا گج واج کے کوہ سبحان اللہ اللہ دے گھر دے اندر آئے جے اللہ سبب دا آنا مل بیٹھنا قبولو منظور فرمائے ماشاءاللہ شمس القرآن کاری آسمت والی صاحب سٹیٹ تشریف لےو ماشاءاللہ آجو آجو کاری صاحب آجو اللہ سلچلال ولی کرام دا قرآن فرمائے جاں ایوہ اللہزین آمنو توبو الاللہ ای طوبتا نسوها اسا ربکم ایو کفر الکم سیعات کم ویدخی لکم جنہ تجریم تہتہ الانہا اللہ ذو الجلال والی کرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں رمضان المبارک تے مہینے دے اندر سب تو پہلا پوائن تے نکتہ اے وے کہ جیڑے پچھلے دنا دے اندر پچھلے مہینے دے اندر پچھلے سالنا دے اندر گلتیاں کتاہیاں ہو گئیاں نہیں اے مہینہ آئے اے رحمتان والا اس مہینے دے اندر رب دے حضور توبہ کر لہو رب دے حضور اپنے گناہ دیاں مافیاں منگلو اللہ دینا فرمانی ہو گئیے میرے پاک پیغمبر دینا فرمانی ہو گئیے کولی یا فیلی اپنے رب دے حضور مافیاں منگلو اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوں اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اے ایمان والو توبو اے لاللہ یہ توبتن سوہا اپنے رب دے دربار دے اندر آ جاؤ اپنے رب دے سمنے آ جاؤ تے اپنے گناہ دیاں مافیاں منگلو آسا ربکم آئیں یو کفرہ انکم سیئے آتے کم او وقت دور نہیں ان قریب تہاڈا مالک تہاں نو ماف فرما دے وے گا تہاڈیاں گلتیاں نو ماف کر دے وے گا وَيُدْ خِلَكُمْ جَنَّا تِلْ تَجْرِ مِلْتَا تِحَلْا اَنَحَار اور تُحانو جنت دا داخلہ عطا کر دے وے گا اور جنت بھی کیسی جنتیں جیدے تھلے نیرہ پئیاں چل دیاں نے پانی دیاں نیرہ چر رہیاں نے دودھ دیاں نیرہ چر رہیاں نے شراب دیاں نیرہ چر رہیاں نے میں صدقے تے قربان جاماں آمینہ دیلال علیہ السلام پرمان دے نے ساتھ بندے ایسے نے جنانو اللہ زلجلال ولی کرام کل قیامت والے دن اپنے عرشدہ سایہ نصیب کر دیں گے اپنے عرشدہ سایہ عطا کر دیں گے او ناوی جو ایک او بند ہے جیڑا اللہ زلجلال ولی کرام دے کولوں اپنے گناہ دیاں مافیاں مانگ دے تنہائی دے اندر اکیلے پان دے اندر اللہ دے سامنے اپنیاں اکھاں جو دو آنسو بہا لیند ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنے عرشدہ سایہ عطا کر دیں گے اور میں صد کے تے قربان جاماں اللہ تے خود آ آ کے اپنے بندے آنو آوازان لگا رہے نے آ جاؤ میرے بندے و میرے دردے آ جاؤ میرے کولوں منگلو گولڈن اوفر اللہ دی طرفوں آ گئی اللہ خود آوازان لگان دینے حل مم مستشفی کن حل مم مسترزی کن ہے وے کئی تو ہاتے کولوں ہے وے کئی تو ہاتے والوں میرے کولوں منگن والا اولاد دا سوال کرن والا رزق دا سوال کرنے والا ہے وے کئی میرے کلوں اولاد دا سوال کرن والا میں رب العالمین انہوں اولاد عطا کر دیما میں رب انہوں رزق وصیح عطا کر دیما اللہ تے خود آ آ کے آوازان لگان دینے کہ آ جاؤ منگل جو کجا چاننا آئے آ جاؤ منگل جو کجا چاننا آئے تیرا رب ہاں کیوں شرمان آئے در گہران آتے کیوں تو جاننا آئے پڑھو لا الہا پڑھو 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 لا الہا اللہ اور میرے ملننو لگ دا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار میں بوہے بٹھایا نہیں پڑھو لا الہا اللہ اللہ اور روان جاگ دا میں کدی سوندہ نہیں روان جاگ دا میں کدی سوندہ نہیں جیڑا سونج ہے مشکل کشا ہو سکدا بولو بولو ہو سکدا جنو 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 جن دی آنکھ لگ جا جیڑا سو جا مشکل کشات حاجت روا نہیں ہو سکدا کہ روا جاگ دا میں قدیس آندا نہیں راکھی جاگ دی کرا میں وہ لوندا نہیں تو پھر بھی میرے درت آندا نہیں پڑھو لوا الہ الا اللہ اور کھالی ہاتھ آمیں جولی بھرتے وہاں کھالی ہاتھ آمیں جولی بھرتے وہاں او کہناتے لوگ او گل سمجھن والی اللہ فرمان دینے میرے بندے آجا میرے درتے کھالی جولی لے کر کے آ میں تیریاں جولیاں بھرتے مانگا آج لوگ دربارہ تے جان دینے کی لے کے جان دینے کئی جناب تے گان دین جان دینے کئی جناب دت تین جان دینے کئی خیرہ لے کے جان دینے کئی گوشت حلیم کئی گامہ لے کے جان دینے اللہ اللہ آمدے کین ہے بابا جی اے گاں رکھ لو اے کھیرہ رکھ لو میری گل سن لو وہ میری مشکل کشائی کر دے وہ میری حاجت روائی کر دے وہ اور میں صدقے تے قربان جاما اور رب تے آپ آ کے ارزان کر دے رب آپ کہیں دے میرے بندے آجا میرے دردے کھالی جھولی لے کے آئیں گا میں پروردگار تیریاں جھولیاں پردے مانگا کہ کھالی ہاتھ آمیں جھولی بھر دے وہاں تینوں مال اولاد تیزر دے وہاں تیری حرم شکل کر حل دے وہاں پڑو لا الہا اللہ حضرات پہلا پوائنٹ تے پہلا نکتہ توبہ استغفار اپنے رب دے سامنے ڈگ پہنے سجدے دے اندر ڈگ پہنے رات نو جدو سارے سوچان دینے آ جانے مسلطے کھڑے ہو جانے رو رو کے رب دے کلوں دعا ماں کرنیاں نینہ اور دوسرا پوائنٹ تے نکتہ کیے حصول تقویٰ قرآن اور ماہِ رمضان قرآن اور ماہِ رمضان دا آپس دے اندر بڑا گہرہ تعلقے اسے واسے اللہ فرمان دینے یاد ایوہا اللہزین آمنون کتبہ علیکم السیام کما کتبہ علی اللہزین مل قبلیکم لعلکم تتکو اللہ زلجلال ولی کرام دا قرآن اس بات دا اعلان فرمارے ہے اے ایمان والے ہو تو ہاتے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے جس طرح تو ہاتے تو پہلیاں امتہ تے فرض کیتے گئے لعلکم تتکو تاکہ تسی متقی بن جاؤ پرہیدکار بن جاؤ میں پوچھے رب العالمین جی اسی صبح تو لے کے شام تک پکھیاں رہنے پیاسیاں رہنے اللہ جی صبح تو لے کے شام تک اپنیاں جائز نقصانی خواہشاتوں دور رہنے اللہ سانو اندہ سیلہ کی ملے گا سانو اندہ سمر پہ پھال کی ملے گا اللہ فرمان دینے لا اللہ کون تتکون میرے بندے ہو میں تو ہنو دل دا تقویٰ اتا کر دے مانگا حضرات دل دا تقویٰ بڑی چیزیں نا میں صدقے تے قربان جاؤں رمضان المبارک دا مہینہ آیا رحمتان والا برکتان والا مہینہ آیا میرا امان تے یقینے نا رمضان المبارک دے مہینے دی حیاء کر کے کئی لوگانے زود کھانا چھڑ دیتے ہیں کئی لوگانے کٹ تولنا چھڑ دیتے ہیں کئی لوگانے بدکاریاں چھڑ دیتی ہیں بدکاریاں دے اڈے بند ہو گئے شرابان دے اڈے بند ہو گئے میں صدقے جاؤں قربان جاؤں اے پورا مہینہ تی دن تو اللہ ذل جلال والی کرام دے حضور دکانہ بند کر دیتیاں بدکاریاں بند کر دیتیاں غلط کم کرنے چھڑ دیتے ہیں میرا امان تے یقینے اگر ایتی دن تو اے کام نہیں کیتے اگر ایتی دن تو بعد بھی تیرا امان مکملے تو نمازاں پڑھنا ہے کٹ نہیں تول دا پورا پورا تولنا ہے بدکاریاں نہیں کر دا میرا امان تے یقینے رمضان المبارک دے مہینے دا تینوں فائدہ تینفائے ہوئے کہ اللہ ذل جلال نے تینوں دل دا تقواتا کر دیتا ہے اور رمضان المبارک دا مہینہ آیا مومن دی بہار مومن دی لہر مومن دی جذبات کی آن دینے اللہ اللہ کہ اے ماہِ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہِ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے کہو انشاءاللہ بلاندہ آواز نل کہو انشاءاللہ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تیری ہر ایک رات پہ آری ہے تیرا ہر ایک دن نیرالہ ہے تیری ہر ایک رات پہ آری ہے تیرا ہر ایک دن نیرالہ ہے جڑ جائیں گے گناہ جڑ جائیں گے گناہ بھڑیں گی نے کیا تیرا آنا مبارک ہو اے ماہِ رمضا اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو منتظر ہیں تیرے ایمان والے ایمان والے قرآن والے منتظر ہیں تیرے ایمان والے ایمان والے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو ہو تجھی پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہِ رمضا اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رمضان المبارک دا بھرکتان والا رحمتان والا مہینہ آیا ہے میں صدقے تے قربان جاوا روزہ رکھ لیا ہن روزے دی حفاظت بھی تے کرنی ہے نا روزے دی حفاظت کس طرح کرنی ہے جھوٹ نہیں نہ بولنا اللہ نہ تلہ ہی عدل کاسی بین جھوٹ نہیں بولنا کل تباتا موچو نہیں کڑنیا فضول باتا نہیں نہ کرنیا اللہ اکبر قبیرہ ہر وقت اپنی زبان اللہ دے ذکر دے نالتا رکھنی ہے فضول گلہ نالو اللہ دے ذکر کرنے میں صدقے تے قربان جاوا رمضان المبارک دا مہینہ آیا مسجدہ بھر گئیانے اے پورے گیارہ مہینے جو مات جو میں تو علاوہ مسجدہ نہیں نہ بھر دیا لیکن رمضان دا مہینہ آیا مومن دے جذبات دے دیکھونا مسجدہ بھر گئیا تھجر دا وقت ہووے زہر دا وقت ہووے اثر مغرب اشاہ پنجے نماز آن دے وقت مسجدہ بھریاں نظر آن دیا نے اللہ زلجلال والی کرام دی کس میں جڑا روزہ رکھ کے نماز کوئی نہیں پڑھ دا روزہ رکھ کے قرآن دی تلاوت کوئی نہیں کر دا او بڑا بدبخت انسانے اللہ زلجلال والی کرام پر مان دے نے آمینہ دے لال نے فرمایا رمضان دا مہینہ آند ہے اللہ زلجلال والی کرام اللہ زلجلال والی کرام شیطانہ نو جکر دین دے نے پروردگار دو عالم یہنم دے دروازے بند کر دین دے نے یہنت دے دروازے کھول دین دے نے یعنی کہ برائیاں ختم ہو جان دیا ہے اچھایاں آ جان دیا ہے جڑا ہون بھی کٹ تولے ہون بھی بدکاریاں کرے ہون بھی پٹھے کام کرے شیطانہ جکڑے جا چکے نے ہون بھی اگر کوئی اللہ زلجلال والی کرام دی نافرمانی کر دے آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں نافرمانیاں کر دے خدا دی قسم وہ خود شیطانی کردار ادا کر رہے شیطانہ جکڑیاں جا چکے ہیں ہونو بندہ خود شیطانی کردار ادا کر رہے اللہ تیرے گے گیڑی مشکل رب العالمین جی رحمتان والا برکتان والا مہینہ آیا ہے اللہ جی سانو اس رحمتان والے برکتان والے مہینے دے اندر رحمتان تے برکتان سمیٹن دی توفیق عطا فرماؤ اقول قولی حاذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین